موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رہڈیوی کے ساتھ میں ہوا آپ کا ہوسٹ اور بافاصل ناظرین آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے الوا کہ جب سردی آتی ہے تو ہر طرف چاہ جاتا ہے نوجوان بڑے بچے اسے بہت پسند کرتے ہیں اور یہ شادیوں میں بھی مقبول الوا ہے اگر شادیوں میں یہ الوا نہ ہو تو اکثر مہمان اور دوست روٹ کر بھی چلے جاتے ہیں اور پھر محپل میں بیٹھ کر یہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ بھائی اس میں تو الوا نہیں تھا جب سردی ہو اور دوسری طرف بارش ہو اور یہ الوا ہو تو سردی اور بارش کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے آج ہم ذکر کریں گے ناظرین گاجر کی الوا کا جسے پشتوں میں دگازر و الوا بھی کہتے ہیں قدرت کی طرف سے ایک عظیم نحمت ہے گاجر کا حلوہ طعیب عزرات اس کے بڑے پوائیت بتاتے ہیں آج ہی حکیم عمر صدی صاحب بولتے ہیں کہ گاجر کے حلوہ نظروں کو تیس کرتی ہے اور جب کانے کے بعد اسے لوگ کاتے ہیں تو اس کی عزمی بھی ہو جاتی ہے ناظرین اسے آپ لوگ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں جس رسٹورن میں ہم جا رہے وہاں مشہور کو گاجر کا حلوہ بناتے ہیں دور دراز سے کانے کے لیے لوگ آتے ہیں آج ہم جا رہے ایٹ ان میٹ رسٹورن گھرگشٹو بونیر میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ کس طرح بنتا ہے اور وہاں پر جو اتنا رش ہوتے ہیں اور دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے تو آئے چھلتے ہیں ایٹ ان میٹ رسٹورن گھرگشٹو بونیر میں اور آپ کو گاجر کی حلوہ کی ریسیپیز دکھاتے ہیں موسیقی 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 ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اس اونہار اسساس کے ساتھ جو گاجر کے ہلوے بنانے میں کپی مہارت رکھتے آج یہ اپنا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرے گا تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کر بنا سجئے یہ جو گاجر کا ہلوہ بناتے ہیں تو دور دراز سے لوگ اسی گاجر کے ہلوہ کانے کے لئے ایٹ ان میٹ رسٹورانٹ کو روشتوں میں آتے ہیں اسلام علیکم اوالیکم کیا نامے جناب آپ کا احمد علی اچھا احمد علی صاحب اتنا مزیدار ریسیپی بنا رہے ہو گاجر کے ہلوے کا یہ ریسیپی کیا ہے اپنے ناظرین سے شیئر کرو ہم تو اس میں سب سے پہلے اس کا ٹائم جو ہے نا سارا ٹائم پانچ گھنٹے ٹائم اس میں ہم دودھ ڈالتے ڈی سی گی ڈالتے بادام اور کوکنٹ ڈالتے کوئر ڈالتے اور شکر شکر بھی ڈالتے اچھا جی جب احمد علی صاحب آپ بناتے ہیں تو پہلے کیا ترتیبوتے ہیں شروع سے شروع کرے ہیں سب سے پہلے تو گازر کاٹنا چاہیے نا سارے تقریباً جتنا لوگ بناتے ہیں اس طرح اچھا اسی دار میں کارٹ لیتا ہے نا گرین کرتے ہیں ہم لوگ پھر یہ ڈالتے ہیں تقریباً دو لیٹر دودھ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ پانچ گھنٹے ٹائم ہے اس کا پھر پانچ گھنٹے بعد جو یہ وہ خوشک ہو جاتا ہے پانچ گھنٹے میں تو اس کے اوپر ہم دودھ ڈالتے ہیں دو لیٹر تقریبا دو لیٹر دودھ اس کے بعد جو ہے نا گی ڈالتے ہیں دی سی گی اور آئل کوکنگ آئل یہ ڈالتے ہیں پھر یہ کشمش مومپلی اور یہ کس تائم ڈالتے ہیں یہ سب سے آخر لاسٹ ٹائم میں کویا کشمش کوکنٹ بادام یہ لاسٹ ٹائم میں ہم ڈالتے ہیں گھر میں اگر کوئی بنائے اور اس کے ساتھ اتنے تعداد میں مطلب یہ چیزیں نہ ہو جتنے آپ لوگ کے پاس ہو تو کس طرح بنا سکتے ہیں ان کو کیا آسان طریقہ کیا ہے کی شیئر کریں گا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ بس وہ سرپ دود ڈالے اچھا جو وہ ہوتا ہے نا جو جتنا چاہی ہے جتنا اتنے دود ڈالے اور یہ کوکنٹ تو اور کسی کے پاس ہوتا ہے اور کئی کے بدلے میں دی سی گی ڈالے اس کی وہ بھی بہتر ہوتا ہے اور شکر ڈالے یہ آسان طریقہ یہ آسان طریقہ ہے گرم میں بیتنے میں پانچ آہ بلکل بنانے میں بہت ٹیم لگے گا اچھا مطلب ٹیم لے گا تو اچھا بنے گا اور نہیں بہت اچھا بنے گا پانچ گناہ ٹیم لے گا اتنا وہ اچھا ہوتا ہے اچھا یہ ٹیم جو لے تھے یہ کوئی جواب بناتے ہیں اس میں ٹیم لے تھے دود کے ساتھ بلکل بلکل اس ٹیم کوئی جو ہے نا کوئی سب سے آگے آچہ پیچھے سوری پیچھے ڈالنے چاہیے پیچھے ڈالنے چاہیے پھر تو وہ ختم ہوتے ہیں جب پہلے ڈالے تو وہ ختم ہوتے ہیں اس کے ساتھ مطلب ٹیم دینا چاہیے آجے جی ہلوہ کیا کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ہلوہ فین ٹیسٹنگ ہے امیزنگ ہے بلکل اچھا ہے اس کا ٹیسٹ اس طرح کا ہے کہ میں باتا نہیں سکتا آپ کو مجھے بہت ہی پسند ہے اس علاقے میں بونیر میں بہت سارے ریسٹوڈینٹ ہیں اور یہ اس ریسٹوڈینٹ کا ہلوہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنا امیزنگ اور ایک دفعہ آپ بھی چیک کریں میں آپ کو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ چیک کریں گے تو آپ باقی ہلوہ کو بھول جائیں گے بلکل بھول جائیں گے یہ اس طرح کا ہلوہ ہے اس میں ہر چیز ہی ایسی ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے ہر چیز ہی ایسی ہے یہ بادام اور کپڑا اور ہلوہ گاجر کا یہ سب چیز بہت امیزنگ ہے فنٹسٹنگ ہے بلکل فنٹسٹنگ ہے جی بہت اچھا ٹیسٹ لگا مجھے اور کافی اچھا بھی ہے اور کافی زبردست ہلوہی ہے اور نزدیک علاقوں میں تو ہم نے بھی یہاں پر رہے بھی نہیں تو یہاں پر ہم یہ ریسٹورنٹ میں آئے ہیں ابھی تو ہم نے چھکھا بھی ہے اور کھایا وغیرہ بھی ہے بہت زبردست ہلوہ ہے اور میں یہ دوستوں کو کہوں گا کہ آپ بھی آئیں یہاں پر گھرکشتو یہ ٹیسٹورنٹ میں پیٹ میٹ میں اور آپ بھی یہاں پر ٹیسٹ کریں اسے کھائیں اور چیک کریں کافی لزددار ہے اور کافی زبردست بنائے جی اس میں کافی چیزیں ہیں اس میں کھویا وغیرہ بھی ہے دیسیگی کا ٹیسٹ بھی ہے اور کافی چیزیں اس میں بہت زبردست ہے باقی زبروں میں کافی چیزیں نہیں ہوتی لیکن ان میں ہیں اس کے لئے پانچ گھنٹے ہوتا ہے ساڑھے چار گھنٹے ہوتا ہے اس میں ٹیم لگتا ہے باقی جو یہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ آتے اتنا پسند کرتے کہ وہ دوبائی میں بھی پارسلوں ملے جاتے کیونکہ وہ لوگ کہتے کہ ہمارے دوست وغیرہ بھی وہ پسند کرتے ایٹ میٹ کا جو علوہ بنتا ہے یہ بہت بسپ علوہ ہے یہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد ہم تک کل پر سوپ پہ سٹارٹ کریں گے اور جو ہر قسم جو سردی کا جتنے بھی پودھے اور سب کچھ ہم سٹارٹ کریں گے انشاءال ناظرین یقینا ایٹن میٹ رسٹورون میں جو گاجر کی علوہ ہے اس کا کوئی مثال نہیں بہت زیادہ مزیدار اور نزیز الواحد خیم رمین اس کے خان کے ساتھ اپنے حوش اور بابا سن کو اجازت دیدی اللہ نے کے بعد